یہ دیکھو یہ اس لیے اوہ بائی گاڈ اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوش آل ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرہ سے ہوں میں آپ کا اوست زین بلوچ نیو ایکسپرمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں پیر سے حاضر آج ہم جو ایکسپرمنٹ کریں گے یہ توڑا سا عجیب سا بھی ہے الگ سا بھی ہے اور یہ پہلی دفعہ میں کر رہا ہوں تو اس سے پہلے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے تو آل پہ کلک کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی ویڈیو سے آپ تک پاؤن سکے اور آپ نے شیئر لازمی اس ویڈیو کو کرنا ہے تو ایکسپرمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے بلکل گھر پہ ٹرائی نہیں کرنا ہے یہ رسکی ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک کام کر رہے ہیں تو آئیے ہمارے پاس ہے ایک وٹر ملن اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک کڑائی جس کے اندر ہم نے رکھے ہیں بہت سارا پانی اب ہم کیا کریں گے پانی کو اُبالیں گے اور بعد میں اس وٹر ملن کو اس کے اندر رکھیں گے اس کی دیکھتے ہیں بوائلنگ جو پوائنٹ ہے اس کو کس طرح کرتا ہے یہ پک جاتا ہے کی نہیں پک جاتا اس کو آج ہم نے ٹرائی کرنا ہے تو اسٹے ویڈ اس تو گائز ہم نے یہاں پر جو آگ ہے ہم نے اس کو لگایا ہے اب ہم انتظار کریں گے جب تک یہ اُبال جائے یہ جیسے اُبالے گا اس کے بعد ہم اس وٹر ملن کو اس کے اندر رکھیں گے تو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو دس سے پندر منٹ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسا پکتا ہے اور اس ریاکشن کیا ہوتا ہے تو گائز تھوڑا سا پانی گرم ہو چکا ہے تو ہم ابھی سے اس کو ڈالیں گے تاکہ اگر گرم بعد میں گرم ہونے سے اور یہ گر نہ جائے یہ ڈر ہے تو ظاہر سی بات ہے ابھی اس کو رکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں سو میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا کم کر لے اس کو پکڑ لے یا نہیں یار یہ گر نہ جائے رسک ہے ان تھوڑا سا دور رہنا ٹھیک ہے یار یہ گرم ہو سکتا ہے گرنا کے خطرہ ہے بہت خطرہ ہے جل نہ جائے تو میرا آتھ آ جائے گا نیچے لازمی بسم اللہ 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 والکبار یہ دیکھو یہ اس لیے اوہ مائی گاڈ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ رسکی ہے اور دیکھا آپ لوگوں نے ہمارا سارا پانی نیچے گر گیا سو یہ ہمارے پر بھی گر سکتا تھا کیونکہ یہ ہمارا یہ جو چھولا ہے وہ کافی چھوٹا ہے تو ابھی پھر سے کرتے ہیں اس کو لیٹس سی ہم دوبارہ سے پانی ڈال رہے ہیں اس کے اندر لیکن اس کو گر پہ آپ نے بلکل بھی ٹرائی نہیں کرنا ہے یہ بہت زیادہ رسکی ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے سو ابھی پانی رکھیں گے پہلے سے اور اس کو رکھتے ہیں پھر سے تو ہمارے ساتھ رہیے گا سو گائز ابھی اس کو رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اچھے طرح سے رکھ سکیں ہم اس کو لیکن یار یہ بہت مشکل ابھی مجھے بتانا پوزیشن کیسا ہے صحیح ہے ابھی میرے خال میں صحیح ہے ابھی میں جلاتا ہوں آگ اور پھر سے ہم انتظار کرتے ہیں ہم ویٹ کرتے ہیں ابھی سو ہمارے ساتھ رہیے گا اب لیکن اس چیز کو ہم نے ٹرائی کرنا ہے بوائل کرنا ہے اس کو کہ یہ کس طرح بوائل آگا لیکن اس کا ایک سیٹ بوائل ہوگا جان تک میرا اندازہ ہے سو باقی چیزیں ہمارے فیلال تو صحیح ہے سو گائز اس کی پٹنے کے کافی چانسز ہے اور یہ پٹ بھی سکتا ہے اسی لئے ہم نے اپنا کیمرے کو ایک ہی جگہ پہ رکھا ہے تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائے مرسلسل تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ میں دیکھتے رہے ہیں سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال ہمارا جو پانی ہے وہ ابلنے کے قریب ہے اب دیکھتے ہیں اب کیا رییکشن ہوتا ہے ہم نے رکھا ہے اگر یہ برسٹ ہو گیا تو آپ کے سامنے ہوگی بہرحال ہم توڑا سا یہاں پہ دوری اختیار کر لیتے ہیں سو گائز یہ پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے دیکھو توڑا دوری سے پانی ابل چکا ہے اب اگر یہ وٹر ملانے در ادر ہو گیا پھر سے یہ گر جائے گا سو پلیز ہمیں انتظار کرتے ہیں ایام پر اور اس وقت ابل رہا ہے ہم اس کو دس منٹ تک اور اس طرح عبالیں گے اس کے بعد نکال کے دیکھ لیں گی کیا پھتشین ہے اس کا لیکن گائز ابھی بھی بہت زیادہ خطرہ ہے یہ گر نہ جائے اور مجھے ایسا لگتا ہے اگر زیادہ بوائلنگ ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے اپنے جگہ سے ہل جائے اور گر سکتا ہے وہ سو دیکھتے رہیے اس کو اور کیا پھتشین بنتا ہے اس کا سو گائز اس کو تقریباً پندہ منٹ کے بجائے ہم نے بیس منٹ رکھا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں اور تھوڑا سا ٹنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو کارتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی اس کا کلر کیسا ہوگا اور یہ کیسا پکا ہوگا سو چلتے ہیں اٹھاتے ہیں تو توڑا سا ویٹ کرتے ہیں تھڑا کہ وہ جائے سو گائز ابھی اس کو اٹھاتے ہیں اس کا پانی یہاں سے ختم کرتے ہیں سو ارے یار گر نہ جائے کافی گرم پانی ہے اور یہاں پر ہم اس کو ڈراب کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹنڈا ہونے دیتے ہیں اور ٹنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم کٹیں گے سو یار کافی گرم پانی ہے اور بلکل یہ جو وارٹر میلن ہے وہ پک چکی ہے اور یہ دیکھنے کی بات ہوگی یار دیکھنے کی چیز ہوگی کیا یہ کیسا ہوگا سو تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دیکھاتے ہیں ابھی ہمارا یہ ارادہ ہوا کہ ہم اس کو گرمہ گرم ارے یار نیچے سے کلر اس کا چینج ہو گیا بلکل اوے یار ارے باپ رے باپ اوے ہوئے کافی نرم ہوا اور یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کس طرح ہوا ہے تو ابھی میں اس کو کارتا ہوں یہاں سے اس کا ایک نشان بھی بنا ہوا تھے تو دیکھتے ہیں کیسا ہوا یہ ارے یار اوڑے ایسا لگ رہا ہے جیسے وارٹر میلن اندر سے اپل رہا ہے اور ایک سیڈ اس کا دو جانب ہم آپ کو دیکھائیں گے ایک سیڈ جو اپلا ہوا ہے یہ سیڈ اس کا اپلا ہوا ہے بلکل اور کلر چینج نہیں ہوا اس چیز کو ہم نے چیک کرنا تھا اور گائز یہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے کافی گرم ہے یہ اور اس کو اور بھی کاٹتے ہیں اور کافی نرم بھی ہو چکا ہے اور ہم اس کو ضائع انہیں نہیں دیں گے ہم اس کو اپنے فریج میں رکھ کے پھر اس کو ضرور کائیں گے کیونکہ یہ روزی ہیں رزق ہیں اس کو اس طرح ضائع انہیں نہیں دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ یار بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے یا اس سے مطلب ثابت ہوا کہ اگر آپ وارٹر میلن کو پکاتے بھی ہو پانی میں تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا سو اس کے علاوہ بھی ہم بہت بہت اچھے ویڈیوز آپ لوگوں کے لائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ